بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو سمجھ لینا بہت باریک چیز ہے مزاربہ انویسمنٹ ہوتی ہے سارے قوانین جو شریح قوانین ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں بینکنگ سیکٹر اس کے اوپر چلتا ہے آپ کے بازار سارے بازار ہیں سامنے شپ ایکس کھلا ہو گئی ایک آدمی کا نہیں ہے صحیح ہے یہ ہوگا پندر آدمیوں کا بیس آدمیوں کا سمجھ رہے ہو تو یہ کیا ہے کس بنیاد پر مزاربہ کی بنیاد پر سمجھ رہے ہو امتیال سوپر سٹور کھلا ہوگا ہے دنیا کی چین کھلی ہوئی ہے بڑی بڑی چینز کھلی ہوئی سمجھ رہے ہو بزنس چینز ہوتی ہے سمجھ رہے ہو فور ایکس فور ایکس ہے مرکنٹائل ہے صحیح ہے پی ایس ایکس ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج ٹھیک ہے امریکن سٹاک ایکسچینج ٹھیک ہے ایو ایس ایکس امریکن سٹاک ایکس ساری دنیا ہرے آپ کے کام کی نہیں ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا کام کر رہے ہیں یہ ایک فور ایکس میں نے لکھا سب ناجائز مزاربہ کے اوپر ہیں مزاربی کی کوئی شرائط نہیں مزاربہ ہے انویسمنٹ ہے لیکن شرط کوئی پائی نہیں جاری کیا ہے پینتیس لاکھ بلین ڈالر بلین ڈالر سمجھے پینتیس لاکھ بلین ڈالر مطلب پورے پاکستان میں جتنا پیسہ بن رہے خرچ ہو رہے پیٹرول آ رہے پیٹرول جا رہے تروروں کا پیٹرول بکتا ہے پورے پاکستان میں ایک سال میں جتنا ہوتا ہے یہ ایک دن میں اتنا کماتی ہے مزاربہ بیس مزاربہ کی بنیاد ان سب کی بنیاد مزاربہ ہے سمجھے رہے ہو یہ اتنا اہم باب ہے اس کو سمجھ جنا سمجھے رہے ہو پیسے آپ کے ہیں کمائی میں کر رہا ہوں پیسے آپ کے ہیں آپ نے ایک لاکھ روپیہ ڈالے اس نے ایک لاکھ روپیہ ڈالا اس نے ایک لاکھ روپیہ ان سب نے ایک لاکھ روپیہ ڈالا ایک لاکھ روپیہ سب نے ڈالا کرتے کرتے ایک کروڑ روپے ہوگا ایک کروڑ کا سارا سامن لے اب وہ بھکے گا کتنے کا بھکے گا دو کروڑ کا بھکے گا دو کروڑ کا بھکے گا ٹھیک ہے اس کا کتنا حصہ تھا اس کا پانچ فیصد تھا اس کا کتنا تھا اس کا دس فیصد تھا اس کا کتنا تھا پچیس فیصد تھا اس کا کتنا تھا پینتیس فیصد تھا اس کا کتنا تھا دو فیصد تھا دو کروڑ کا دو فیصد کتنا ہوگا یعنی دو لاکھ اس کو ملیں گے دو لاکھ اس کو ملیں گے پچیس ہے پچیس لاکھ اس کو ملیں گے سمجھ رہے ہو بیٹھو بیٹھو تو اتنا اہم ہے بہی بہت اہم باب ہے سمجھ رہے ہو مزاربہ اسی کے نام پر اسلامی بینکنگ شروع ہوئی ہے سمجھ رہے ہو اسی کے نام پر دوسرے بینک کام کرتے ہیں تقافل سسٹم اس کے نام پر شروع ہو بہت اہم باب ہے سمجھ رہے ہو یہ شرکت و بمال من جانب و عمل من جانب یہ مال کے ایسی شرکت ہے جس میں بمال من جانب مال ایک بندے کی طرف سے ہے و عمل من جانب اور عمل دوسرے آدمی کی طرف سے مال ایک آدمی کی طرف سے عمل دوسرے آدمی کی طرف سے سمجھ رہے ہیں مزارب کو پیسے ملے جب تک وہ اس کو کسی مصرف میں نہیں لائے گا تو اس مصرف کے آنے سے پہلے پہلے وہ مزارب امین ہوگا سیکھیں جو امانت کے حکامات ہیں وہی اس مال کے حکامات ہوں گے امانت کے کیا حکامات ہیں ضائع ہو جانے سے جو امین ہے وہ زامن نہیں ہوتا لیکن جب مزاربہ جب وہ پیسے استعمال ہو جائیں گے تو اب یہ شخص مزارب یہ وکیل بن جائے گا ٹھیک ہے اور جس نے پیسے لگائے ہیں وہ کیا ہے رب المال ہے جس نے پیسے لگائے ہیں وہ رب المال ہے وہ کون ہے یہاں پہ دس پندرہ مسئلے لکھے ہیں بس ٹھیک ہے آپ وہ دس پندرہ مسئلے سمجھ لو ٹھیک ہے لیکن اصول کیا ہے اصول یہ ہے رب المال موکل ہے مزارب وکیل ہے یہ ایسا وکیل جس کو آپ نے قرائے پر رکھا ہوا ہے وکیل بھی لو جرا ٹھیک ہے وکیل بھی زمان مطلب یہ اس نے کوئی غلطی ملتی کی تو فسے گا سمجھتے ہو والمزارب امین مزارب یعنی جس کو پیسے دیے ہوئے ہیں رب المال کون ہوتا ہے جس نے پیسے لگائے ہیں اور مزارب کون ہے جس کو پیسے دیے ہیں ہمارے اس مسئلے کے اندر ہم جو صورت بنائیں گے نا اس کے اندر احمد رب المال ہے اور ابراہیم ان کے نام اس لئے رکھے کہ یہ براہ آسان نام ہے سمجھ رہے ہو اس لئے ساتھ رکھ دیتے ہو انہیں سمیل اللہ بولنا پڑتے ہیں لمبا نیک محمد دو دفعہ بولنا پڑتے ہیں نصیر تھوڑا موں لمبا کرنا پڑتا ہے کہیں کہ نصیر کو بھی لے آئیں گے انشاءاللہ تو دیکھو رب المال احمد ہے یعنی اس نے پیسے لگائے ہیں اور یہ مزارب ہے سمجھ رہے ہیں بھئی چلے جی مزارب امین ہوتا ہے اور تصرف کے ساتھ جب تصرف کر دے مال کے اندر تو اب وہ وکیل بن جاتا ہے ٹھیک ہے وَبِرْرِبْحِ شَرِقُن جو منافع ہے اس منافع میں شریک ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں مال رب المال کا ہے مزارب صرف اس کو خرچ کرے گا لیکن منافع میں یہ شریک ہوگا وَبِلْفَسَادِ عَجِيرٌ لیکن اگر کوئی اس نے شرط فاسد کر دی تو اس صورت میں یہ عجیر ہے یعنی یہ ملازم ہے وَبِلْفَسَادِ عَجِيرٌ اگر اس نے کوئی شرط فاسد کر دی تو اس صورت میں یہ عجیر ہے کیا مطلب وہ عجیر کا یہ بڑی اہم بات ہے اس کو اس کو سب سے وَلْمُزَارِبُ عَمِینٌ وَلْمُزَارِبُ عَمِينٌ آگے بِالتصرفی وَكِّلٌ آگے کہیں وَبِرْرِبْحِ وَبِرْرِبْحِ شَرِيقٌ اور وَبِالْفَسَادِ یہ بات سمجھ میں آگیا ہے امین سمجھ میں آگیا ہے وکیل سمجھ میں آگیا ہے شریک سمجھ میں آگیا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ پچاس فیصد تیرہ منافع پچاس فیصد میرا منافع صحیح ہے پچاس فیصد منافع تیرہ پچاس فیصد منافع میرا صحیح وَبِالْفَسَادِ اَجِيرٌ لیکن اگر مزاربت کے اندر کوئی شرط فاسد ایسی لگا دی جس سے مزاربہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے جس سے مزاربہ ختم ہو گیا تو اس صورت میں یہ کیا ہے اَجِيرٌ ملازم ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہا یار اس دنوہ جو قربانی آ رہی ہے تم ایسا کرو ایک لاکھ روپے مجھ سے لے لو ٹھیک ہے اور جانور خرید کے لاؤ ٹھیک ایک لاکھ روپے مجھ سے خریدو مزاربت پھکرتے ہیں جانور خرید کے لاؤ جو منافع ہوگا اس منافع میں آدھا تیرہ اور آدھا میرا ٹھیک جانور بکے کتنے کے دو لاکھ کے بکے جانور جانور دو لاکھ کے بکے منافع کتنا ہوا ایک لاکھ منافع ہو گیا ٹھیک کیا مطلب ہوا پچاس ہزار ابراہیم کے اور پچاس ہزار احمد کے ہے نا بھئی اور ایک لاکھ روپے اس کو واپس سر جائے گا احمد کو سمجھنے ہو ایک لاکھ روپے واپس سر جائے گا منافع میں سے پچاس ہزار ابراہیم کے پچاس ہزار احمد کے ٹھیک سمجھ میں آگئی لیکن کیا ہوا اس نے کوئی فساد کر دیا ابراہیم نے کوئی فساد کر دیا آگے فساد آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں اس صورت میں احمد کو کتنے مل رہے ہیں احمد کو کتنا مل رہے ہیں احمد کو ڈیڑھ لاکھ مل رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ مل رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ مل رہا ہے نا دیکھو ایک لاکھ کا جاندہ خریدا دو لاکھ کا بیچا دو لاکھ کا بھی گا نا دو لاکھ میں سے ڈیڑھ لاکھ احمد کو مل رہا ہے اور پچاس ہزار ابراہیم کو مل رہا ہے ہاں ایک لاکھ میں شریک ہے لیکن شریک تو منافع میں ہے نا وہ پھر ریب ہے شریک ہوں کیا لکھا ہوا ہے ایک لاکھ واپس ہوگا نا جس نے لگایا پیسا وہ دوبارہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہاں بھی کرنا ہے اپنے اس سے پوچھو کرے گا تو ٹھیک ہے دوبارہ دے دے وہ نیا معاملہ ہوگا یہ معاملہ مکمل ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو تو یہ کیا ہے پچاس ہزار اس کا ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن ابراہیم نے کوئی شرط فاسد کر دی شرط فاسد کر دی شرط فاسد میں کیا ہے شرط فاسد میں اب یہ ملازم سمجھا جائے گا ملازم کا مطلب یہ ہے کہ احمد کو پورے دو لاکھ دے دی جائیں گے کہ احمد صاحب دو لاکھ روپے دو اور یہ سارے مال بکوانے میں جتنا پیسہ لگتا ہے ایک ملازم کا تو ایک ملازم کو کتنے روپے دوگے بیشنے کے جی پچیس ہزار دیں گے نہیں جی ملازم پچھتر ہزار روپے لیتا ہے ٹھیک تو اب اس کو ملازم کے طور پر پیسے دی جائیں گے شریک کے طور پر پیسے نہیں دی جائیں گے یہ مطلب ہے سمجھ رہے ہو وَبِلْفَسَادِ عَجِيرٌ فساد کی صورت میں یہ عجیر ہوگا بات سمجھ میں آگی ہے بھئی مو کیوں بنے ہوئے آپ لوگ مو صحیح کرو یا وَبِلْخِلَافِ غَاسِبُن وَبِلْخِلَافِ غَاسِبُن دیکھو بھئی کیا ہوا اس نے مال کے حوالے سے کوئی شرط کی خلاف ورزی کی ٹھیک ہے یا آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہو گیا یہ کہتے ہیں نہیں دو لاکھ کا بھی گئے وہ کہتے ہیں نہیں جی ڈھائی لاکھ کا بھی گئے احمد کہتے ہیں ڈھائی لاکھ کا بھی گئے ابراہیم کہتے ہیں نہیں دو لاکھ کا بھی گئے احمد کہتے ہیں اس کے اوپر خرچہ آیا ہے پچاس ہزار ابراہیم کہتے ہیں خرچہ آیا ہے پچتر ہزار ٹھیک ہے آپس میں اختلاف ہو گیا جب آپس میں اختلاف ہو گیا تو پھر کیا ہے پھر ابراہیم کو غاسب سمجھا جائے گا سمجھ رہے ہیں ابراہیم کو غاسب سمجھا جائے گا کہ جیسے غاسب مال کے پر ناحق قبضہ کر لے تو اس کو پورا کا پورا مال واپس کرنا پڑتا ہے اب رب المال جو چاہے دے جو چاہے نہ دے سمجھ رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگی ابل خلاف غاسب اختلاف کی صورت میں یہ غاسب کہلائے جائے گا بات آگے بڑھیں وَبِ اِشْتِرَاتِ كُلِّ الْرِوْحِ لَهُ مُسْتَقْرَزٌ دیکھو جی ابراہیم کہتا ہے یار دیکھو ایک لاکھ روپے تم نے دیا ہے نا جتنا منافع میرا میں نہیں دوں گا تجھے ایک روپے میں تمہیں ایک روپے بھی نہیں دوں گا یہ شرط لگائی کہ سارا منافع میرا تیرے ایک لاکھ روپے میں واپس کر دوں گا تو کہتے وَبِ اِشْتِرَاتِ كُلِّ الْرِوْحِ لَهُ مُسْتَقْرَزٌ اگر یہ کہہ دیا کہ سارا منافع میرا ہے تو یہ اس کا مستقرز ہے یعنی اس کا مقروض ہے اس کا مقروض کہلائے گا یہ معاملہ مزاربے کا نہیں ہوگا سہی ہے بھئی وَبِ اِشْتِرَاتِهِ لِرَبِّ الْمَالِ وَبِ اِشْتِرَاتِهِ اگر یہ شرط لگائی کیا لِرَبِّ الْمَالِ کہ سارا کا سارا منافع جو ہے وہ احمد کا ہے رب المال کا ہے تو کیا ہے مستبزعن 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 کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے لوگوں کے پیسے لیتا ہے اور اس سے تجارت کرتا ہے جو منافع ہوتا ہے لوگوں کو دے دیتا ہے اس کو مستبزع کہتے ہیں محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا کہتے ہیں سمجھے رہے تو یہ مستبزع کہلائے گا یہ مزارب نہیں کہلائے گا سمجھے رہے بھی آگے بڑے چلو جی ہاں 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 تو وہ تو مستبزع نا محسن ہے نیکی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے بھئی آگے بڑھیں دیکھو یہ مستبزع ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ دس لوگوں نے مل کے ابراہیم کو پیسے دیئے کہ جا بھئی ہماری طرف سے نا تم دکان کرو یہ کہتا ہے کہ میں مستبزع ہوں بس میں کچھ بھی نہیں رہوں تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس نے دکان میں ایک لاکھ کا سامان لے گیا ہے صحیح ہے بھئی ایک لاکھ کا سامان لے گیا ہے وہ سامان بکا کتنے کا تین لاکھ کا سامان بکا ٹھیک ہے اب اس میں سے خرچے نکالے گا خرچے کیا ہیں اصل مال کتنے کا آیا تھا اصل مال اے تھا ایک لاکھ کا ٹھیک ہے بجلی کا بھیل کتنا آیا پانچ ہزار آیا ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ کتنا ہوا پنہ ہزار ہوا گیس کا بھیل کتنا آیا دھائی سو آیا دھائی ہزار آیا صحیح اور دکان کا گراہ کتنا نکالا بیس ہزار کراہ نکالا ٹھیک دکان کا گراہ کتنا اچھا ضروری چیزیں ہیں وہ کتنا نکالا دس ہزار نکالا ٹھیک ہے ملازم کا خرچہ کتنا نکالا پچیس پینتیس ہزار نکالا بکیہ کتنا بچ گیا ہاں ہاں تو یہ یہ نا ملازم کا خرچہ یہ خود ملازم ہے اس نے اپنے آپ کو نکالی دی تو یہ مستبزے ہے سمجھ رہے ہو تو کتنا ہوا پانچ ہزار بیس ہزار بیس ہزار اور کتنا چالیس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار اور پچاس ہزار پینتیس پیچاسی ہزار اور ڈھائی ہزار کتنا ہوا ستاسی ہزار ستاسی ہزار پانچ سو ٹھیک ہے بکیہ منافع کتنا ہوا ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو یہ منافع ہوا جی صحیح ہے یہ منافع ہوا یہ منافع چھپ کر کے سب کو دے دے گا لیکن اپنے پینتیس ہزار سیدھے کر لے گا کیوں بھئی مزاری بہت ہے جو اس نے محنت کیا یہ مستبزے ہوتا بھل جو بھی ہے آگے سے انما تصیح بما تصیح بھی شرکہ مزاربت وہاں صحیح ہے جہاں پر شرکت صحیح ہے اب شرکت صحیح ہونے کے لئے کیا کیا چیزیں ہوتی تھی شرکت دیکھو بھئی عروض میں مکیلی چیزوں میں موزونی چیزوں میں شرکت نہیں ہوتی شرکت صرف ہوتی ہے نقد میں ٹھیک ہے ایسے مزاربت میں بھی نقد میں مزاربت ہوگی عروض میں مکیلی موزونی چیزوں میں مزاربت نہیں ہوگی سمجھ رہے بھئی اب منافع کیسے ہوگا جی رضا وَيَقُونُوا رِبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعَانُ ان دونوں کے درمیان مزارب اور رب المال کے درمیان جو رب ہوگا وہ مشاہان ہوگا مشاہ کا مطلب سمجھا چکا ہوں میں آپ کو کہ ایک ایک ٹھکڑے میں دونوں شریک ہوں گے مطلب مطلب فیصد کے اعتباس سے ہوگا تقسیم فیصد کے اعتباس سے ہوگی سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہوئی لیکن اگر ایک بندے نے کیا کہا ایک بندے نے کہا فَإِن شَرَتَ الْيَحَدِهِمَا زیادہ تَعَشْرِن اس نے کہا ہم چالیس فیصد میرا ساٹھ فیصد تیرہ لیکن دس درم میں اوپر لوں گا منافع چالیس فیصد میرا اور ساٹھ فیصد رب المال کا ٹھیک ہے لیکن دس روپے میں اوپر لوں گا صحیح تب اس کی بتائر فَإِن شَرَتَ الْيَحَدِهِمَا زیادہ تَعَشْرِن دونوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ مجھے دس روپے اوپر چاہیئے فَلَهُ عَجْرُ مِسْلِهِ تو اب اس مزارب کے لیے فَلَهُ عَجْرُ مِسْلِهِ اس کو اس کا اجرتِ مِسْل دی جائے گی ملازم والی سمجھے لیں ملازم والی یہ جو ہم نے بتائی تھی یہ والی اجرتِ مِسْل دی جائے گی اجرتِ مِسْلِ کیا ہوتی ہے یاد رکھنا اجرتِ مِسْلِی وہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بندے کو اس کی جگہ آت رکھا امیر صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے کہا میں ٹرک خالی کروں گا ٹھیک ہے میں کہا یہ ٹرک خالی کرنے کے ہم تین ازار دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ہم چار ازار دی دیں گے ٹھیک ہے اس نے ٹرک خالی کیا کہہ چار ازار دو اس نے کہا آپ سے تین ازار میں بات ہوئی تھی تو اب کیا اجرت ہے اجرتِ مِسْلِی یعنی اگر ابراہین ان کی جگہ کسی اور کو رکھتے تو کتنے دیتے ہیں تین ازار ہی دیتے ہیں تو ان کو بھی تین ازار ملے اجرتِ مِسْلِی سمجھ رہی ہوتا ہے ہاں دھوکھا ہو گیا اب وہ جانے اس کا کام جانے لیکن شریعت تو ذابطہ بتا رہی ہے ذابطہ کیا ہوتا اب بطور مثال یہ یہ کہ مجھ سے دس ہزار میں بات ہوئی تھی پھر وہ کہے چارزار میں بات ہوئی تھی پھر تو اب یہ دھوکہ دے کون دھوکہ دے شریعت تو ذابطہ بتاتی ہے تو فَلَهُ عَجْرُ مِسْلِی اس کو اجرتِ مِسْلِی دی جائے گی وَلَا يُجَاوِزُ عَنِ الْمَشْرُوتِ دیکھو بھئی وَلَا يُجَاوِزُ عَنِ الْمَشْرُوتِ کا مطلب کیا ہے مطلب سمجھ لو اس نے یہ کہنے لگا چار ازار ٹھیک ہے یہ کہتا ہے چار ازار اجرتِ مِسْلِی ہے تین ازار ٹھیک ہے اجرتِ مِسْلِی ہے تین ازار لیکن اس بندے نے کہا تھا یا تُو تالے بلم ہے تم ایسا کرو خالی کرو تو پندرہ سو تمہیں دوں گا تمہارا کونسے بیوی بچے ہیں سمجھے آپ اس نے ٹرک خالی کر دی ٹرک خالی کر دی پیسے دو اس نے پندرہ سو بھی کہا پندرہ سو تھوڑی ہوتے ہیں پندرہ سو تھوڑی ہوتے ہیں بلکہ پانچ ہزار ہوتے ہیں کہ میں نے پانچ سنا تھا میں نے پندرہ سو نہیں تھا نہیں نہیں یہ کہتا ہے میں نے تو پندرہ ہزار سنا تھا پندرہ ہزار دو بھی میں اپنا قرآن میں چھوڑ کے ہوں یا دوسرا مزدور تو ایسی چھوٹ کے آجا وہ اپنا سگرٹ چھوڑ کے آتا ہے میں قرآن چھوڑ کے آجا میرے کو پندرہ ہزار دو کہتا ہے نہیں پندرہ سو میں بات ہوئی کہتے ہیں پندرہ ہزار میں بات ہوئی اب کیا ہے اب کیا ہے اور کہتے ہیں جو حجرتِ مثلی ہے اس سے متجاوز نہیں کیا جائے گا جو حجرتِ مثلی یا الٹا کر دیا وہی مسئلہ آپ کو سمجھاتی دوبارہ ایک مسئلہ دوبارہ سمجھاتی ہے آپ نے بھی زور سے سر ہلا کے سمجھ لیا آپ نے بھی زور سے سر ہلایا اور آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا دیکھو بھئی شرط رکھی تھی مزاربت میں چالیس ہزار اور چالیس فیصد اور ساٹھ فیصد کی ٹھیک ہے چالیس فیصد اور ساٹھ فیصد کی شرط رکھی ٹھیک ہے کیا ہوا ایک نے کہہ دیا یا مجھے دس زرم اوپر چاہیے انہوں نے کہہ دیا مجھے دس زرم اوپر چاہیے ٹھیک ہے تو اب کیا ہو گیا عجرتِ مثلی دی جائے گی نا ٹھیک ہے لیکن چالیس فیصد جو عجرتِ مثلی بنتی ہے نا وہ بنتی ہے چار ہزار سمجھے ہو چالیس فیصد جو عجرتِ مثلی بنتی ہے وہ چار ہزار بنتی ہے تو کیا کہا جائے گا اس سے تجاوز ہم نہیں کریں گے سمجھے ہو میری بات بات واضح ہے یعنی جو مشروط تھی نا جو مشروط تھی جو شرط رکھی تھی ٹھیک ہے اس سے متجاوز نہیں ہوگا سمجھے ہو میں نے غلط الٹا کہہ دیا عجرتِ مثلی ہے تیس ہزار ٹھیک ہے عجرتِ مثلی تیس ہزار ہے وہ جو مشروط ہے وہ بیس ہزار بنتی ہے تو اب جو مشروط ہے کہتا ہے مشروط سے اوپر نہیں جائیں گے سمجھے مشروط سے اوپر عجرتِ مثلی اگر زیادہ ہے عجرتِ مثلی زیادہ ہے اور مشروط کتنی ہوئی تھی چالیس فیصد چالیس فیصد دیکھا وہ تو بیس ہزار ہے ٹھیک ہے تو اس سے اوپر نہیں جائیں گے بات سمجھے ہوگی ہے خپڑا لو اس کو صاف کرو وَلَا يُجَعْوِزُ عَنِ الْمَشْرُوتِ یعنی مشروط سے تجاوز نہیں کیا جائیں گے ادھر اتھر 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 بات سمجھے میں آرہی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں آگے پیچھے ہوگیا تو اس وجہ سے ہو سکتے آپ کو مشکل لگ رہا ہوں عبارت سے سمجھو کہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے وَيَقُونَا رِبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا رِبَم جو مشاہ ہوگا فَإِن سَيَرَتَ الْيَحَدِيمَا زِيَرَتَ عَشْرٍ فَلَهُ عَجْرُ مِسْلِ قُجْرَتِ مِسْلِي ہوگی وَلَا يُجَعْوِزُ عَنِ الْمَشْرُوتِ مشروط سے اوپر تو جاوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھو اب ہم پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں کوئی بتاؤ تو صحیح کونسی شرط کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوگا تو شرط بتا رہے ہیں بڑا خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت بات ہے اس کو یاد کر لو یاد رکھ لو کہتے ہیں جو کی ہے نا اس کے اندر کی یعنی بنیادی بنیادی جیہالت الرِّوح جیہالت الرِّوح ٹھیک ہے ہر ایسی شرط جس سے منافع میں جیہالت پیدا ہو رہی ہے وہ شرط مزاربت کو فاسد کر دیتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا شروع میں لکھ لیا کرو یہ چیزیں اتنی بنیادی ہیں آپ بھول جاؤ گے جیہالت الرِّوح رِوح میں جیہالت یعنی منافع میں جیہالت ہر ایسی شرط جو کہ منافع میں جیہالت پیدا کرے منافع میں جیہالت پیدا کرے منافع میں جیہالت پیدا کرے بطور مثال ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی دس لاکھ روپیہ دے رہا ہوں جو منافع ہوگا آدھا تیرہ آدھا میرا ٹھیک ہے جو منافع ہوگا کچھ تیرہ کچھ میرا آدھا تو واضح ہو گیا نا آدھا تو پچاس فیصل تیرہ پچاس فیصل میرا واضح ہو گیا نا کچھ تیرہ کچھ میرا ٹھیک ہے یہ منافع میں جہالت پیدا کر رہی ہے ٹھیک ہے کچھ تیرہ کچھ میرا ایسا کچھ لکھا ہوا دیکھیں آپ نے ٹھیک ہے یہ منافع میں جہالت ہے ایک دفعہ رکھو ٹھیک ہے منافع میں جہالت کی پیچھے مثال گزری آدھا تیرہ آدھا تیرہ اور آدھا میرا اوپر سے سو میرے ٹھیک ہے منافع میں جہالت پیدا ہو رہی ہے اب پتہ نہیں سو کتنے اوپر ہوں گے سمجھیں اب ہم نے یہاں تو دیکھا کہ منافع ایک لاکھ روپے ہو رہا ہے ہر کاروبار میں تو نہیں پتہ نا ایک منافع کتنا ہونے بات واضح ہے تو یہ منافع میں ایک فساد پیدا ہو رہا ہے ایک جہالت پیدا ہو رہی ہے جو منافع میں جہالت پیدا ہو رہی ہے یہ یہ جائز نہیں ہے یہ عقد کو فاسد کر دی کلو شرطن یو جو جہالت جہالت رہ بھی یفصد ہو ہر وہ شرط جو کہ ریبہ میں جہالت پیدا کرتی ہے وہ فاسد وقت فاسد ہے ٹھیک ہے جی وقت فاسد ہے تو تورے مثال کہہ دیا یار ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار دوں گا ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار دوں گا کیا یہ ہے واضح کر دیا ایک قول کے مطابق ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار دوں گا تو یہ واضح اور ایک قول کے مطابق یہ مجھول ہے مجھول کہنے والوں کی کیا وجہ ہے نہیں یہ وہ تو دس روپے فیصد کے اوپر مانگ رہا تھا آپ کہتے ہیں ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار دوں گا ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار دوں گا چلو یہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے تو کہہ دیا واضح ہے چلو پکہ ہوگی بکیے لوگ بتاؤ بیس ہزار بیس ہزار بیس ہزار گھرے تو نہیں ہوں گے پیسے ہی ہوں گے نا ایک لاکھ کا ایک لاکھ کا ایک لاکھ مجھے تو میں بیس ہزار تمہیں دوں گا یہ مطلب سون میں کیسے آئے گا منافع دے رہو نا اصولی بات بتاؤ اصولی بات بتاؤ ادھر ٹام میں پوئیے نہ مارو اصولی بات بتاؤ پیچھے پڑے ابھی پڑے چند پچھلی چند پانچ چار پانچ لینوں میں پڑا آپ نے اصولی بات بتاؤ میں کہتا ہوں ایک لاکھ روپے دوں گا اس کے اوپر بیس ہزار روپے چاہیے یہ ٹھیک ہے غلط ہے میں نصیر بھائی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ متعین ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نصیر جھوٹ بول رہا ہے غلط کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں جہالت ریب ہے جہالت ریب ہے یا نہیں ہے آپ بتاؤ کیسے ہے میں کہہ رہا ہوں اس میں جہالت ریب ہے نصیر بھائی آپ بتاؤ جہالت ریب ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے میں نے کہہ دی یہ تھوڑی ہے کوئی غیر مقالدہ کے کھڑا ہو جائے گا پھر اس کو کوئی میرے استاجی نے کہا تھا کہا آپ کے استاجی نے جھوٹ بولا تھا ہم کہتے ہیں نا مرزا غلام عمد قادینی کانہ نبی ہے کانہ نبی ہو نہیں سکتا تو قادینی لو کیا کہتے ہیں تمہاری لئے کانہ مالی نہیں ہے چلو جی کہا جواب دو گئے وہ کہتے ہیں تمہارے لئے ہے ہمارے لئے نہیں ہے وہ کہے گا نا تمہارے لئے استاجی ہیں مالیہ تھوڑی ہے ہمیں تو بتاؤ تم بتاؤ کیسے جہالت آرہی ہے بیس ازار بتا دو بیس ازار اوپیہ ہے مزاربت کے آدھا ہونے ضروری نہیں ہے نا کس نے کہا کہاں لکھا ہوئے پیچھے یہ لکھا ہوئے کہیں آدھا آدھا کہاں ہے لکھا ہوئے پیچھے لکھا ہوئے کہیں پیچھے چار پانچ لینے گزریں اوپر مطن میں پڑھ حاشی کی بات ہی نہیں کر رہا میں ہاں بھئی بتاؤ بتاؤ بارے پر انہوں سے باتیں کرو گے تو کیسے آپ سلو گے ہاں بھئی ابراہیم دامت پر کہتو بتائیے 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 زور لگائے دماغ لڑائیے اگر ہے تو ماشاءاللہ قریب آگیا اچھا سوچ صحیح سوچ رہے اور سوچو ہاں یہ بھی صحیح بات کر رہے ماشاءاللہ دیکھو جیسے نصیر کو دھوکہ لگ گیا نا اس نے صحیح سوچا اس لئے اس کو دھوکہ لگا کہ جب کہتو جہالت تر ریب بیس ہزار بتا دیا تو میں منافع دوں گا بیس ہزار ٹھیک ہے بیس ہزار منافع دوں گا تو بیس ہزار تو مطاین ہوگے جب بیس ہزار مطاین ہوگے تو جہالت تر ریبہ کیسے ہے دیکھو پیشے ہم نے ابھی پڑھا وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا رِبہ مشاہ ہونا چاہیے رِبہ مشاہ ہونا چاہیے بات سمجھ رہے ہو ایک ہم نے چیز پڑھی رِبہ مشاہ ہونا چاہیے مشاہ کا مانا کیا ہے رِبہ تفسیم ہوگا کہ اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ میرا سمجھ رہے ہو ایک یہ پڑھا بیس ہزار میں حصے کا پتہ ہی نہیں ہے بس صرف بیس ہزار دینے حصہ کتنا مل رہا یہ نہیں پتہ سمجھ رہے ہو حصہ کتنا دینا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے ایک بات دوسری بات جب حصہ کتنا دینا ہے یہ نہیں پتہ تو مجہول ہوا کی نہیں ہوا دوسری بات یہ کہہ رہا ہے میں ایک لاکھ کے اوپر بیس ہزار دوں گا ایک لاکھ کے اوپر منافع ہوگا تو بیس ہزار دے گا نا تو جہالت نمبر ایک تو جہالت ہوگی نمبر دور رِب ہے کا واضح نہیں ہے ربح کی وضاحت نہیں ہے کہ منافع کا بھی حضرت دوں گا منافع کا کتنا حصہ دوں گا یہ دو باتیں بہت بنیادی ہیں سمجھے ہو بھئی جہالت اور ربح ہے آپ نے کیا صحیح کہا تھا کوئی ایسی غلط شرط رکھ دی جو کہ جہالت ربح پر مبنی نہیں ہے جو ہے تو شرط فاصل لیکن جہالت ربح پر مبنی نہیں ہے تو اس صورت میں اس صورت میں فاصل نہیں ہوگا کیا مطلب دیکھو آگے لکھا ہوا رب المال ہے احمد اور ابراہیم ہے مزارب ٹھیک ہے ابراہیم کہتا ہے دیکھو احمد کہتا ہے یا میں تمہیں ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس شرط کے اوپر کہ تیرے مکان میں رکھوں گا اس شرط کے اوپر کہ تمہارا جو مکان ہے وہ میں رکھوں گا اب پیسے دینے کی شرط ہے نہیں یہ شرط نہیں ہے سمجھے یہ شرط میں سے نہیں ہے یاد ہے یہ شرط ہے تو شرط فاسد ہے ٹھیک ہے شرط فاسد تو ہوگی لیکن مزاربت فاسد نہیں ہوگی کیونکہ ربہ میں جہالت نہیں ہے ربہ اپنی جگہ پر ہے چالیس پچاس چالیس ساٹھ میں ربہ ہے منافع چالیس سو ساٹھ میں آپس میں تقسیم ہے لیکن شرط فاسد سے مزاربہ فاسد نہیں ہوگا بڑی اہم بات ہے وہی سمجھ لو وَإِلَّا لَا اگر ایسا نہ ہو یعنی ربہ میں جہالت نہ ہو تو ایسا فاسد نہیں ہوگا وَإِبْتُلُ الشَّرْطُ شرط فاسد ہو جائے گی شرط باطل ہو جائے گی تَشَرْطِ الْوَضِيَّةِ عَلَى الْمُزارِبِ جیسے یہ کہا کہ نقصان جو ہے وہ مزارب کے ذمہ ہے نقصان ہوا تو وہ مزارب کے ذمہ ہو جائے گا حالانکہ نقصان مزارب کے ذمہ نہیں جائے گا نقصان دونوں میں برابر سراور ہوگا یعنی چالیس فیصد نقصان عبراہیم برداشت کرے گا ساٹھ فیصد نقصان احمد برداشت کرے گا سمجھے دے بھئی اگلی بات وَيَدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الْمَظَارِبِ مزارب کے مال حوالے کرنا ضروری ہے یہ بات واضح ہے چھوٹی سی بات ٹھیک ہے اب وہ مزاربت کس کس چیز میں کرے گا وَيَبِعُوا بِنَقَدِن بے کرے خرید و فروض کرے وَنَسِيَتِن اُدھار سے کرے جیسے چاہے کرے چاہے نقد سے کرے چاہے اُدھار سے کرے ابراہیم کو آزادی دے رہے ہیں وَيَشْتَرِحِ چاہے اس مال سے خریدے وَيُعَقِّل چاہے اس مال کے اوپر کسی دوسرے کو وکیل بنا دے اور يُصافر ہوئی چاہے اس مال کو لے کے سفر کرے میں انڈیا سے سمال لے کے آ رہا ہوں وَيُبْزِعُ یا بھی کسی شخص کو کہے کہ تم مجھے تم مجھے مستبزے تم میرے مال کے لئے مستبزے بن جاؤ اور مجھے کما کے دو تم بہت اچھے نیک شریف آدمی ہو وَيُوَدِّعُ یا اپنا مال جو ہے وَيَا وہ مال کسی کے پاس امانت کے دور پر رکھوائے اس کو مکمل مکمل اختیار ہے ابراہیم آپ کو کتنے اختیار دیا جارے ہیں نعرہ تو لگو یا لیکن مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے بہت تیز آدمی ہے بہت خطناک آدمی ہے اس نے اس پیسے سے غلام خریدا تیجارت کے لئے باندھی خریدی تیجارت کے لئے تو وَلَا يُوزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا عَمَتًا اپنے غلام کی شادی نہیں کروا سکتا اپنی باندھی کی شادی نہیں کروا سکتا کیوں جی کسی اور کا مال ہے صرف اس کا مال ہے نہیں ہے احمد نے کہا تمہیں اجازت ہے جو تم کرو کرتے جو تمہاری مرضی تمہارے اوپر پورا اعتماد او بِعْمِل بِرَا یا یہ کہا کہ اپنی رائے کے مطابق پیسہ لگاؤ مجھے بمبس منافع سے غاللہ سمجھتا ہے کہ بھی وَلَا يَتَعَدَّ عَمَّا عَيَّنَهُ مِنْ بَلَدٍ وَلَمْ يَتَعَدَّ دیکھو جی اگر ایک شخص ہے اس نے احمد نے احمد نے ابراہیم کو مقید کر دیا کہ بھئی تم جو ہے صرف اس مال کے اندر کام کرو گے یہ ایک لاکھ روپے دے رہا ہوں یہ صرف قربانی کی جانب میں خرید ہو گیا اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ مال صرف تم سندھ میں خرچ کر سکتے پنجاب میں خرچ ہے نہیں کر سکتے سمجھتے کہتے ہیں وَلَمْ يَتَعَدَّ وہ متعدی نہیں ہوگا اَمَّا عَيَّنَهُ جس کو اس نے متعین کر دیا ہے مِنْ بَلَدٍ کسی شہر کے ساتھ او سلعتٍ یا کسی سامان کے ساتھ وَوَقْتٍ یا وَقْت کے ساتھ کہ اتنے مہینے میں تم نے یہ کام کرنا ہے او معاملین یا فلان دکاندار کے ساتھ تم نے معاملہ کرنا ہے سمجھ رہے کمافی شرکت جیسے شرکت کے اندر تو یہ اسی کے ساتھ مقید ہوگا اس سے آگے نہیں جا سکتا بات سمجھو ہے آگی آگے پڑھے بھئی دیکھو بھئی ابراہیم نے ابراہیم مزارب ہے ٹھیک ہے اس نے غلام خرید دی ہے جو کہ احمد کا بیٹا تھا صحیح ہے تو کیا ہوگا وہ احمد کی ملکیت میں آیا احمد کی ملکیت میں آتی آزاد ہو جائے گا ہے نا یہ اس نے اس کی دو صورتیں کہتے ہیں ایسا وَلَمْ يَشْتَرِ مزارب کوئی ایسی چیز نہیں خرید دے گا مِنْ يَعْتِكُ عَلَى الْمَالِكِ جو کہ رب المال کے پاس آتی آزاد ہو جائے یعنی اس کے غلام کو اس کے بیٹے کو جو غلام ہے نہیں خرید دے گا اس کی بیوی کو جو کہ باندھی ہے فلان کی نہیں خرید سکتا سمجھے دیو بھئی ابراہیم بڑے بڑے سودے کرو اپنی گھڑی دیکھو یہ تم غلط تھا او عالی دیکھو دو صورتیں کی دس ہزار ہیں ٹھیک ہے دس ہزار کا اس نے غلام خریدا جو کہ قیمت اس کی دس ہزار ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کی قیمت دس ہزار ہی رہی وہی غلام خریدا جس کی قیمت پندرہ ہزار ہو گئی سمجھ رہے اور تیسرا جس کا خریدنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کی قیمت پندرہ ہزار ہوئی سمجھے یہاں تک سمجھ میں آگیا تین صورتیں پہلی صورت غلام خریدا دس ہزار کا اس کی قیمت بھی دس ہزار ہی رہی تیسرا غلام خریدتی اس کی قیمت 15000 ہو گئی تیسرا غلام خریدنے کے کچھ شرسے کے بعد اس کی قیمت 15000 ہو گئی اب کیا مسئلہ ہے اس کے ذریعے سمجھو سمجھو بڑا اے مسئلہ ہے یہ دس ہزار کس کے ہیں احمد کے ہیں نا دس ہزار احمد کے ہیں جب غلام کی قیمت دس ہزار ہی رہی دس ہزار ہی رہی تو کوئی فرق نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب غلام کی قیمت 15000 ہوئی تو کیا ہوا اس 15000 کے اندر 5000 منافع ہیں ہے نا اور 5000 منافع میں ڈائی ہزار احمد کے اور ڈائی ہزار ابراہیم کے ٹھیک ہے بات سمجھو بھی اس صورت میں بھی کتنے ٹھیک سمجھو آگئے اب دیکھو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو خرید لیا اس صورت میں کوئی مسئلہ فرق پڑے گا کیونکہ پیسہ سارا احمد کا ہے اس کی ملکیت میں آتی آزاد نہیں ہوگا کیسے ہوگا پیسے اس کے تھوڑی ہیں پیسے تو آپ کے نا منافع نہیں ہوا نا جب منافع ہوگا تیکھا جائے گا نا اس وقت ابھی غلام خرید کے رکھا ہوا ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ غلام جب خرید کے رکھا ہوا ہے تو بیٹا اس کا بیٹا اس کے ملکیت میں آ سکتے ہیں نا کیونکہ پیسے اس کے ہیں اس کے نہیں ہیں آگیا ملکیت میں آگیا اور رہے گا مرتزم تک رہے گا ٹھیک ہے آپ دیکھو لیکن غلام آتی پندرہ ہزار کا ہو گیا اب کیا ہوگا اس کے بقدر آزاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو بقیہ ہیں جو بقیہ ہے اس میں غلام آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں بھی ہم نے کل پر سو ایک مسئلہ پڑھا ہے ہاں تو ایسا ہو سکتے ہیں بندہ آدھا آزاد ہو آدھا غلام ہو کہاں ہیں مسئلہ تلاش کر کے آپ نے دیکھانا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ غلام آدھا آزاد ہو آدھا غلام ہو کوئی بندہ آدھا آزاد ہو آدھا آزاد تو نہیں ہے نا اس کے بارے میں بتایا تھا مکاتب کا کفالہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ غلام بن سکتا ہے مکمل وہ مکمل آزاد نہیں ہے نہ مکمل غلام ہے لیکن ایسا نہیں کہ آدھا آزاد ہے آدھا غلام ہے اس لئے اس کو مکاتب کا یہ کہتا ہے حورن یا عبدن غلام آزاد ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا آزاد ہو آدھا یہ مسئلہ یہاں ذہن میں رفع ہو بھی سمجھے ہو بھئی جیسے یہ اس کی ملکیت میں آیا اپنا بیٹا تو یہ اسی وقت آزاد ہو جائے گا دیکھو اسی مسئلے کو ہے مزے کا مسئلہ دیکھو وَمَنْ يَعْتِقُوا عَنْ عَلَى الْمَالِكِ یہ ایسے کو نہیں خرید سکتا جو مالک اَوْ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهِ بکیہ آدھے غلام کا نہیں دھائی ہزار کا زامن ہوگا وہ سمجھے ہو جیسے ہی اس کا بچہ بنا تو آزاد ہو گیا کیونکہ اس میں اتنا حصہ تو اس کا ہے نا تو آزاد ہو گیا آزاد ہونے کے بعد اتنا حصہ تو اس کو معاف ہے بکیہ منافع کتنا پانچہ ہزار اس کے تھے اور دھائی ہزار اس کا منافع تھا دس ہزار یہ تھے اور دھائی ہزار منافع تھا دس ہزار اور دھائی ہزار منافع اس کو دینا پڑے گا سمجھے ہو یہ کہتا ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کا منافع ہونے والا ہے اس نے اس کو خرید لیا تو بکیہ پیسو کا یہ زامن ہوگا دھائی ہزار نکال دو بکیہ مکمل دینا پڑے ساڑھے بارہ ہزار دینا پڑے سمجھے ہو بھئی وَإِلَّمْ يَظْهَر لیکن اس کا مہنگہ ہونا ظاہر نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا مہنگہ ہونا ظاہر نہیں تھا تو رِبْحُنْ صَحْحَ تو اس کا منافع صحیح ہے صحیح یہ دیکھو ہزار کی صورت میں ہزار کی صورت میں ہزار کی صورت میں منافع ظاہر نہیں ہے ٹھیک ہے فَإِلَّمْ يَظْهَر اگر منافع ظاہر نہیں ہے تو رِبْحُنْ تو اس سے جو بھی منافع جب بھی ہوگا تو یہ صحہ یہ صحیح ہے سمجھے ہوئے ہیں اس صورت کے اندر منافع نہیں ہے بلکہ زمان ملے گا آپ کو زمان ملے گا اس صورت میں آپ کو منافع دیا جائے گا جب اس کو بگت بیٹھ جائے گا سمجھے رہے بھئی فَإِنْ زَحَرَ لیکن کیا ہوا بعد میں یہ ہوا منافع ظاہر ہو گیا بعد میں ایک وقت گزرا اس کی قیمت بڑھ گئی فَإِنْ زَحَرَ تو اَتَقَ حَظُّهُ اس کا اپنا حصہ آزاد ہو جائے گا دھائی ازار کا ٹھیک ہے وَلَمْ يَزْمَ لِرَبِّ الْمَالِ اور بقیہ جو ہے بقیہ کا یہ رب المال کا زامن نہیں ہوگا کیوں اس صورت میں اس کو پتا تھا کہ کل اس کا ریٹ بڑھ جانا ہے پھر بھی اس نے خرید لیا جانبوجھ کے نقصان کا سودا کیا تو اس کو زمان دینا پڑے گا لیکن یہاں پر اس پہ ظاہر نہیں تھا اس غلام کی خوصہ و سودا بڑھے گا اس پہ ظاہر نہیں تھا جب اس پہ ظاہر نہیں تھا اس نے خرید لیا ایک وقت کے بعد اس قیمت بڑھ گی تو قیمت اس نے خود بڑھائی قیمت بڑھ گی جب یہ قیمت بڑھ گی تو اب یہ مجرم نہیں ہے جب مجرم نہیں ہے تو اس کی ذمہ بھی نہیں ہے سمجھ لیں اب احمد بچرا کیا کرے تو اب احمد یہ کرے کہ وہ لڑکا مزدوری کرے اور مزدوری کر کے پیسے پورے کر کے احمد کے حوالے کرے کیونکہ احمد کا کیا پسو ہے بھئی دیکھو بھئی کیا ہے وَلَا مِيَزْمًا لِرَبِّ الْمَالِ رَبِّ الْمَالِ کے لئے ازامین نیوگا وَسَعَا الْمُعْتَقِ اور مُعْتَقِ جو آزاد ہوا ہے وہ کوشش کرے فی قیمتی نصیبی رب الْمَال رب الْمَالِ کو ادا کرے بات واضح آگے چلو بڑا مزددار مسئلہ ہے بہت مزددار مسئلہ ہے ابراہیم کے مزددانے والے ہے ابراہیم کے مزددانے والے مَاوْ أَلْفُنْ بِنْنِسْف اس کے پاس ہے ہزار روپیہ اچھا یہ جو مسئلہ میں نے سمجھا ہے نا اس میں آپ کو اس میں ضرور پڑھے گی مَاوْ أَلْفُنْ بِنْنِسْف ابراہیم کے پاس کتنے ہزار روپے ہیں بِنْنِسْف آدھے منافع کے اوپر ٹھیک دیکھو بھئی سمجھو مسئلہ وہی ہے جو میں نے پیشی لکھا دوبارہ اس لیے لکھ رو مَاوْ أَلْفُنْ اس کے مزد ہزار ہیں بِنْنِسْف کے جو منافع ہوگا وہ آدھا تیرہ آدھا میرا ٹھیک فشترہ بھی آمدن اس نے اس سے باندھی خریدی جو کہ ایک ہزار کی ہے اس کو دیکھو بھئی باندھی خریدی جو کہ ایک ہزار کی ہے پھر تھا وہ بڑی خوبصورت تھی اس سے رہا نہیں کیا ٹھیک ہے فَوَتِ آہا اس نے اس سے وطی کر لی بینوں سطور لکھا ہوا فَوَلَدَتْ اس سے بچہ پیدا ہوا وَلَدَنْ ایسا بچہ یوساوی الفن جو کہ ایک ہزار کے برابر تھا ٹھیک ہے بچہ ہو گیا جو کہ ایک ہزار کے برابر تھا ٹھیک فَدْدْعَاهُ فَدْدْعَاهُ دیکھو موسیرن کو چھوڑ دو موسیرن کو چھوڑ دو موسیرن کو ہم الک سے پڑھ لیں گے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے ٹھیک ہے ہاں مزارف ابراہیم کہتا ہے یہ بچہ میرا ہے اگر آپ نے مزے لینے تو پھر آپ حاشیہ پڑھ لو حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ رب المال نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے تو پھر اور مسئلہ ہے ٹھیک ہے خلال آپ کا قصور نہیں ہے صاحبِ حدایہ صاحبِ کلز جو ہیں وہ ابراہیم کے حق میں بیٹھے ہیں فَدْدْعَاهُ اس نے مزارف نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے ٹھیک ہے بچے کی قیمت کتنی ہے ہزار روپے ہے باندھی کی قیمت کتنی ہے ابھی تک منافع کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا جب منافع کچھ بھی نہیں ہے تو پیچھے مسئلہ سمجھ میں آگیا کہ یہ اس کی کوئی اس کا یعنی اس کی ملکیت میں جب تک نہیں آیا تو کوئی فرق نہیں پڑا فَبَلَغَتْ قِيمَتُهُ أَلْفًا وَخَمْسٍ خم سمیہ اس کی قیمت کتنی ہو گئی پندھنہ سو ہو گئی اب کیا مسئلہ ہے آپ کیا مسئلہ ہوا اب منافع کتنی ہوا پانچ سو ٹھیک ہے پانچ سو ابراہیم کے ہوئے اور پانچ سو اور ڈھائی سو ابراہیم کے ڈھائی سو احمد کے جیسے ابراہیم کا بچہ ابراہیم کے قبضے میں آیا اس کی ملکیت میں آیا تو ڈھائی سو روپے اس کے ہوئے جیسے ڈھائی سو روپے اس کے ہوئے تو بچہ آزاد ہو گیا دیکھو اس کا ماہو الفن بن نسف ہزار روپے آ ففٹی ففٹی کے اوپر تھے ٹھیک ہے ففٹی ففٹی کے اوپر تھے اب ڈھائی سو روپے اس کا ففٹی پرسنٹ بن گیا نا ہی احمد ابراہیم کا پانچ سو منافع ہوا منافع پانچ سو ہوا تو ڈھائی سو اس کے ہوئے ڈھائی سو احمد کے ہوئے جیسے اس کے ہوئے اس کے بچے اس کا بچے اس کی ملکیت میں آیا ملکیت میں آتی آزاد ہو گیا ٹھیک ہے اور غلام ایسا ہو نہیں سکتا کہے تھوڑا سا آزاد ہو تھوڑا سا غلام ہو سمجھے وہ بشتی سود بن گئی جو میں نے بشتی سود بن گئی ہاں 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 باندھی تو امہ والد بن گئی ٹھیک ہے باندھی کو تم بعد میں دیکھیں گے ہاں تو وہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا ہوا اب کیا کرے اب یہ کرے کہ یہ احمد ابراہیم جو ہے یہ محینت کرے اور احمد کو یہ ڈھائی سو روپے بھی ادا کریں اور غلام کے پیسے بھی ادا کریں یعنی غلام کے ہزار روپے بھی ادا کریں اور ڈھائی سو بھی ادا کریں بس سمجھ میں آرہی ہے کوئی بہام تو نہیں ہے اس میں دیکھو سعال رب المال سعال رب المال فی الف و ربع الف اور ربع الف کا ربع کتنا ہوتا ہے ڈھائی سو ڈھائی سو ٹھیک ہے نا تو سعال اب یہ بچہ محنت کرے یا مزارب محنت کرے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے سعال رب المال فی الف و ربع مزارب وہ بچہ محنت کرے گا وہ ایک ہزار اور ایک ہزار کا ربع یعنی ڈھائی سو ادا کرنے کے لیے ٹھیک ہے او اعتقہو یہ رب المال کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو ازاد کر دے ٹھیک ہے بدواضح یہ خود بخود ازاد نہیں ہو یہ خود بخود ازاد ہو جانا چاہیے ازاد اعتقہو کا مطلب شرعہ نے لکھا چھوڑ دے اعتقہو کا مانا شرعہ نے چھوڑ دے لکھا ہے ازاد ہونے کا مانا نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے تو یعنی اٹھائی سو روپیہ ایک ہزار ایک ہزار اٹھائی سو لے لے یا پھر اس کو ایسی ہی معاف کر دے ٹھیک ہے لیکن بظاہر اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی اصل مسئلہ یہ کہ وہ بچہ ازاد ہو گیا کیونکہ غلام مشاہی نہیں ہوتا غلام کو آدھا ازاد ہو جائے ٹھیک ہے جی لو بھی فَإِنْ قَبَضَ الْأَلْف فَإِنْ قَبَضَ الْأَلْف احمد نے ایک ہزار روپے پر قبضہ کر لیا تو زَمِنَ الْمُدْعِي نِسْفَ قِيمَتِهَا نِسْفَ قِيمَتَهَا دیکھو بھئی یہاں تک بات ہو گئی غلام کی بات ہو گئی اب باندھی کی قیمت باندھی کے ہزار روپے ہے ہزار روپے باندھی کے تھے نا اب اس کا دا گیا زَمِنَ الْمُدْعِي اب اب کیا ہے فَإِنْ قَبَضَ الْأَلْف وہ ہزار روپے پر قبضہ کر لیا اس نے ہزار روپے پر قبضہ کر لیا دیکھو بچے کے ہزار روپے پر قبضہ کر لیا ٹھیک ہے بچے کے ہزار روپے پر قبضہ کیا وہ بکیا روپو بچہ ادا کرے گا اور جو ایک ہزار باندھی کی قیمت ہے وہ ابراہیم جو ہے وہ احمد کو ادا کرے گا یہ ہے مسلا لمبا ہے مستجی آگئے انشاءاللہ اس کو کل کرتے ہیں باقی ہے یہ بھی رہ گیا اس میں موسیرن کی قید رہ گی یہ دو باتیں رہ گی اس کو مقمل کرنا انشاءاللہ کہاں سے فَإِنْ قَبَضَ الْأَلْف زَمِنَ الْمُدْعِي نِسْفَ قِيمَتَهَا یہاں سے انشاءاللہ کل پڑیں گے صلو اللہ علیہ وسلم